موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینوال اخوامی خبریں گجرات اور مہاراستہ سمیت سات ریاستوں پر عرب ساگر میں بن رہے توفان تاوتے کا خطرہ من رہا ہے کرناٹک کے چھے ازلا پر اس کا کافی برا اثر پڑا ہے ان زلوں کے تریتر گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں ریاست میں اب تک چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان چھے زلوں میں سے تین سمدری ساحل سے جڑے ہیں سبھی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے یہاں نوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے وزیرعالہ بی ایس یدورپہ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں توفان کی وجہ سے گوہ کے کئی زلوں میں پاور سپلائی کٹ ہو گئی ہے وہیں کیرل کے کئی زلوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق توفان گوہ کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے اب وہ گجرات کی طرف تیزی سے بڑھا ہے اس وجہ سے ممبئی سمیت نورت کونکرن میں کچھ مقامات پر اتوار سے ہی تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے ایلٹ کے چلتے بریہن نگر نگم یعنی بی ایم سی کو کوویٹ کیر سینٹر سے پانچ سو اسی مریضوں کو محفوظ مقامات پر شفٹ کرنا پڑا بی کے سی سے دو سو تریالیس دہی سر سے ایک سو تریاسی اور ملن سے ایک سو چوپن مریضوں کو نکالا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران اس کے بہت سنگین طوفان میں بدلنے کا اندیشہ ہے یہ طوفان 18 مہین کی صبح گجرات کے پوروندر اور مہوا کوست کے بیس سے گزرے گا اس بچ وزیر داخلہ عمیش شاہ نے اس طوفان کو لے کر اہم اجلاس بلایا اس میں راحت اور بچاؤ کے کاموں کی تیاری کا جائزہ لیا گیا اس ورچول میٹنگ میں مہاراسترہ اور گجرات کے وزرائے آرہ کے علاوہ دمن اینڈیف اور دادرہ نگر حویلی کے اہددار بھی شامل ہوئے ایم ڈی کے مطابق ہفتے کی دیر رات ڈھائی بجے سے یہ طوفان گوہ کے پناجی کے ساحل سے دیر سو کلومیٹر ساؤت ویسٹ میں ممبئی سے چار سو نوے کلومیٹر ساؤت گجرات کے ویراول سے آٹھ سو اسی کلومیٹر ساؤت ساؤت ویسٹ میں تھا توفان کے دوران بارش کے ساؤت دیر سو سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے مہاراسترہ کیرل اور گجرات کے ساحلوں پر تین دن تک توفان کا اثر رہنے کی توقع ہے توفان کا اثر ٹیملناڈو کرناٹکا ویسٹ راجستان اور لکشا دیپ میں بھی ہو سکتا ہے اس توفان کو مینمار نے تاؤتے نام دیا ہے اب بات کرتے ہیں مہنگائی کے توفان کی آج ایک بار پھر سرکاری تیل کمپنیوں نے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائے ہیں اتوار کے روز ہیدرباد میں پیٹرول پچیس پیسے مہنگا ہو کر چھانوے روپے بائیس پیسے اور ڈیزل تیس پیسے مہنگا ہو کر نوے روپے تریتر پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے پچھلے دو مہینوں سے ملک کی پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے کی وجہ سے ان کے داموں میں بڑھاتری نہیں کی گئی لیکن دو مہین کو انتخابی نتائج آنے کے بعد سے ہی ان کے دام پھر بڑھنے لگے ہیں انتخابات کے بعد نو دیروں میں ہی پیٹرول دو روپے اکیس پیسے اور ڈیزل دو روپے بائیس پیسے مہنگا ہوا چار مہین سے لے کر اب تک پیٹرول ڈیزل کے دام نو بار بڑھے ہیں ہمارے ملک میں پیٹرول ڈیزل کا بیس پرائیس تو ابھی 33 روپے کے خریبی ہے لیکن مرکز اور ریاستی حکومتیں اس پر ٹیکس لگا کر اسے 100 روپے پر پہنچا دیتی ہیں اس پر مرکزی حکومت 33 روپے ایک سائز ڈیوٹی اصول کر رہی ہے اس کے بعد ریاستی حکومتیں اس پر اپنے حساب سے ویٹ اور سیس اصولتی ہیں جس کے بعد ان کے دام بیس پرائیس سے تین گناہ بڑھ جاتے ہیں ایسے میں بینا ٹیکس میں راہت دیئے پیٹرول کے دام کم کر پانا ممکن نہیں ہے ہندوستانی روپے کے حساب سے دنیا میں پیٹرول کی فی لیٹر اوسط خیمت 84 روپے 83 پیسے 84 روپیس 83 پیسہ ہے ہندوستان میں سب سے سستہ پیٹرول 85 روپیس 23 پیسہ فی لیٹر عروناشل پردیش کی دارال حکومت ایٹالنگر میں ہے ڈیلی میں اس کی خیمت 91 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہے یعنی ہندوستان میں دنیا کے اوسط بھاؤ سے بھی پیٹرول مہنگا ہے اسرائیل کی جانب سے غازہ پر فضائی حملے جاری ہیں اور آخری اطلاعات ملنے تک ان حملوں میں 148 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں ادھر ان حملوں میں 1330 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں ہلال احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ طبیعی حملے نے فلسطین کے زیر کنٹرول والے علاقوں میں اسرائیلی فوجی حملوں سے زخمی ہونے والے 1334 فلسطینیوں کو طبیعی امداد فراہم کی ہے جو مسلسل آٹھ میں روز جاری ہے انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں 892 فلسطینی اسرائیلی پولیس افسران کی آنسو گیس کے استعمال سے 233 ربر کی گولیوں سے 171 فائرنگ سے اور 38 دیگر 38 دنی سے زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ غازہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 101 افراز زخمی ہوئے ہیں حلال احمد نے کہا کہ اسرائیلی سیگریٹی فورسز زخمی فلسطینیوں کی مدد کرنے سے روک رہی ہے اور اسے بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی خرار دیا غازہ کی پٹی میں جاری تشدد کے دوران 30 سے زائد سکولوں کو نقصان پہنچا اور فیلحال وہاں کوئی سکول نہیں کھل رہا ہے یہ اطلاع یونیسیف وستی ایشیا اور شمال افریقہ کے علاقہ موصلات کے سربراہ جولیت توما نے دی ہے توما نے کہا کہ غازہ میں 30 سے زیادہ سکولوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس سے یقینی طور پر بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے غازہ میں کوئی سکول نہیں چل رہا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ سکولوں کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے لیکن سکولوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمیں جنگ بندی کی ضرورت ہے اور ہمیں تشدد کو روکنا ہے واضح رہے کہ 2014 کے بعد سے شدید گولہ داغنے کے نتیجے میں عرب یہودی شہریوں میں فرخہ وارانہ تشدد ہوا اور یہ مغربی کنارے تک پھیل گیا پیر کی شام سے غازہ کی پٹی سے اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کی طرف تقریباً 800 راکٹ فائر کیا جا چکے ہیں جس کے نتیجے میں اسرائیل نے حماس کے خلاف حملوں کا جواب دیا فلسطین کے علاقے غازہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہر طرف دکھ اور صدمے کی قیفیت ہے اور ہر آنے والا لمحہ تباہی کی نئی داستانیں سناتا ہے ان صدموں میں ایک نیا اضافہ اس وقت ہوا جب خابس فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے تفسیرات کے مطابق غازہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک مقامی شہری کی بیوی اور تین بچے شہید ہو گئے جبکہ اس کا ایک شیر قوار بچہ موجزانہ طور پر زندہ بچ گیا اسرائیلی تیاروں کی الشاتی نامی پناہ گزین کیمپ کی رہائشی الغزاوی محمد خدیدی گھر پر بمباری میں بیوی اور تین بچے شہید ہو گئے اسے اپنے زندہ بچ جانے والے شیر قوار کو اٹھائے صدمے سے نرحال دیکھا جا سکتا ہے اسی کیمپ پر ہفتے کے روز اسرائیلی جنگی تیاروں کی وحشیانہ بمباری میں ابو الحطب خاندان کی آڑ بچوں اور دو خواتین سمیت دس افراج شہید ہو گئے مقامی ذرائع ابلاغ میں شہید ہونے والے معصوم بچوں اور خواتین کی مقفول لاشیں ایک خطار میں رکھی دکھائی جا رہی ہیں جبکہ ایک دوسرے منظر میں ان کی آخریب کو صدمے سے ندھال دیکھا جا سکتا ہے خیال رہے کہ غازہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے اور اب تک دیڑ سو کے خریب نحتے فلسطینی شہید اور ایک ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں موسیقی کاما توقعن لیلہ جديد من جديد من جديد انهار لبرج انهار لبرج انهار لبرج موسیقی ابھی آپ نے جو تصویریں دیکھی ہیں وہ ایک بیلڈنگ کی ہے جسے کل اس بیلڈنگ کا نام معافی جائے علجلہ ٹاور ہے یہ غازہ شہر میں ہے اور اس بیلڈنگ میں اسوسییٹڈ پریس اور الجزیرہ چینل کے علاوہ کئی میڈیا اورگنیزیشن کے دفتر تھے خطر کے نیوز چینل الجزیرہ ٹیلیویجن نیٹورک کا کل غازہ میں دفتر حملوں میں تباہ ہو گیا اس پر الجزیرہ نے کہا کہ اسرائیل کے فضائی حملوں سے اس کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا الجزیرہ نے غازہ شہر میں کثیر منزلہ الجلہ ٹاور پر اسرائیل کے تباہ کن فضائی حملے کے بعد بیاد جاری کیا ہے اس حملے میں ٹاور آنن فانن ہی زمی بوس ہو گیا اس میں الجزیرہ کے علاوہ امریکہ کی خبرسان ایجنسی اسوسییٹڈ پریس یعنی اے پی اور دوسرے میڈیا اداروں کے دفاتر قائم تھے الجزیرہ کے یروشلم میں بیرو چیف ولید الامری نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ جنہوں نے یہ جنگ مسلط کی ہے وہ نہ صرف غازہ میں تباہی اور موت کو پھیلانا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس میڈیا کو بھی خاموش کرنا چاہتے ہیں جو غازہ میں رونما ہونے والے واقعات کا شاہد ہیں ان کی سچائی کو رپورٹ کر رہا ہے اور ان کی دستاویزی شواہد اکھٹے کر رہا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کا یہ جرم اس کی غازہ پٹی میں مرتقبہ سلسلہ وار دیگر جرائم میں سے ایک ہے الجزیرہ نے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کے بعد تباہ شدہ کسیر منزلہ عمارت کی فوٹیج نشر کی اس میں اس کا ملبا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے اور ہر طرف دھواں اور گرد نظر آ رہی ہے الجلا ٹاور کے مالک جواد مہدی نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کے ایک انٹیلیجنس افسر نے ان سے رابطہ کیا اور خبردار کیا کہ ان کے پاس عمارت کو خالی کرنے کے لیے صرف ایک گھنٹے کا وقت ہے ان کی ٹویٹر پر اس اسرائیلی انٹیلیجنس افسر سے فون پر گفتگوی کی فوٹیج بھی جاری کی گئی اس میں وہ اس سے صحافیوں کو سامان اٹھانے کے لیے مزید دس منٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کی گفتگوی کے دوران ہی ٹاور پر مزائل داخت دیے جاتے ہیں جس سے وہ چند سیکنڈ میں ہی زمین بوس ہو جاتی ہے ہم آپ کو سنانا چاہیں گے فون پر انہوں نے جو اسرائیلی انٹیلیجنس افسر سے جو بات کی موسیقی اخوام متحدہ کی ہائی کمیشنہ برا انسانی حقوق مشل بیچلٹ نے ہفتے کے روز بینوال اخوامی قانون کا سخت احترام کرنے پر زور دیتے ہوئے تمام فریق ہیں اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں پیدا شدہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی بیچلٹ نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ دس دنوں میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں صورتحال تشویشناک ہے مشلقی یروشلم کے مقبوضہ شیخ جنرہ کی صورتحال فلسطینی کمبوں کو زبردسی بے دخل کرنے کی دھمکیاں رمضان المبارک کے دوران مسجد اخصہ کے آس پاس تشدد کے واقعات اسرائیلی سیکیوریڈی فورسز کی بھاری موجود گی اور غازہ اور اس کے اوپر حملوں میں اضافے سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اور اسرائیل میں قطنلاک حملوں سے حلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اب بات کرونا وائرس کی دنیا بھر میں کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں بیتے دن دنیا میں چھ لاکھ ستائیس ہزار دو سو بیس کرونا متاثرین کی پہچان ہوئی اس دوران گیارہ ہزار آٹھ سو بائیس لوگوں کی موت بھی ہوئی سب سے زیادہ معاملے اور اموات اب بھی ہندوستان میں ہی ہو رہے ہیں ہفتے کے روز یارے پچھتے چوبیس گھنٹوں میں ہندوستان میں تین لاکھ دس ہزار معاملے آئے اور چار ہزار سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں اس کے بعد برزیل میں انیتر ہزار تین سو نئے کیسس آئے اور دو ہزار سینسٹھ لوگوں کو کرونا کی وجہ سے جان کمانی پڑی دنیا میں کرونا کے اب تک سولہ کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے تین تیس لاکھ تریس سی ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چودہ کروڑ پچیس لاکھ لوگوں نے کرونا کو مات دی ہے فیلال ایک کروڑ تریس سی لاکھ لوگوں کا علاج چل رہا ہے جن میں سے ایک لاکھ دو ہزار لوگوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے دنیا بھر میں کرونا وبا کا اپی سینٹر یا ہات سپورٹ رہا یورپ اب نیو نارمل کی طرف خدم بڑا رہا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ ان ملکوں میں جیسے جیسے ویکسینیشن رفتار پکڑا ہے ویسے ویسے وبا پھیلنے کی رفتار بھی دھیمی ہوتی جا رہی ہے کئی ملک گھومنے پھرنے پر لگی پابندیوں کو ہٹا رہے ہیں ان میں سے بریٹین تو زیادہ تر آبادی کو ویکسینیشن کے بعد پوری طرح انلاک کی حالت میں آ گیا ہے حکومت کی سکیم سترہ میں سے بریٹین کو پوری طرح انلاک کرنے کی ہے حالانکہ نئے ویرینٹ نے فکر بڑا دی ہے یورپ کی بات کریں تو تیس میں سے بیس ملک انلاک ہو رہے ہیں کچھ ملکوں میں شرطوں کے ساتھ الگ الگ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں کرونا کی سب سے زیادہ مار جھیلنے والے ایٹلی سپین اور فرانس میں ہوتل ریسٹرانٹس ٹوری سپورٹس اور انٹرنیشنل سفر کو فیز وائز یعنی مرحلہ وائز طریقے سے کھولا جا رہا ہے ایک ہفتے میں زیادہ تر ملکوں میں اہم سرگرمیاں شروع ہونے کی امید ہے سعودی عرب نے پاکستانی شہریوں کو لے کر کڑا فیصلہ لیا ہے اس نے دو دن پہلے لیے گئے فیصلے میں اہم بدلاؤ کر دیا ہے اس کے تحت چین کی ویکسن لگوا چکے پاکستانیوں کو سعودی عرب کا وزا نہیں ملے گا یعنی انہیں آنے کی اجازت نہیں ہوگی دو دن پہلے لیے گئے فیصلے میں ایسے پاکستانیوں کو کارنٹائن میں رہنا ضروری کیا گیا تھا لیکن اب ان کی انٹری ہی بین کر دی گئی ہے رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے کہا کہ وہ ان پاکستانیوں کو کسی بھی طرح کا وزا جاری نہیں کرے گا جنہوں نے چین میں بنی ویکسن لگائی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومتیں چین کی سائنو ویک اور سائنو فارم کے ٹیکے کو منظوری نہیں دی ہے رپورٹ کے مطابق حالانکہ ان پاکستانیوں کو رہت دی گئی ہے جنہوں نے چینی ویکسن نہیں لگوای لیکن انہیں نیگٹیف آرٹی پی سی آر رپورٹ دکھانا ضروری ہوگا اس کے ساتھ ہی چودہ دن کا قورن ٹائم بھی پورا کرنا ہوگا وہ بھی اپنے خرچے پر پاکستانی وزیراعظم عمران خان حال ہی میں سعودی عرب کے دورے سے لوٹے ہیں اس کے فوری بعد سعودی نے نیا فرمان جاری کر عمران حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے ویکسن ڈپلومیسی کے تحت سعودی عرب کو بھی ویکسن بھیجی تھی لیکن اس نے اس کا استعمال ہی نہیں کیا سعودی نے ابھی دکھ صرف چار ٹیکوں کو ہی اجازت دی اس ان میں فائزر، ایسٹراجینکا، موڈرنا اور جانسن این جانسن کی ویکسن ہے ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر اب تھمتی دکھائی دے رہی ہے بیتے دنی آنے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں تین لاکھ دس ہزار پانچ سو اسی لوگوں میں کرونا کی تذیر ہوئی یہ آنکڑا بیتے پچیس دنوں میں سب سے کم ہے اس سے پہلے بیس اپریل کو دو لاکھ چورانویں ہزار تین سو اٹھتر نئے متاثرین کی پہچان ہوئی تھی حالانکہ موت کا آنکڑا اب بھی فکر کا سبب بنا ہوا ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار پچھتر لوگوں کی جان گئی یہ میں میں چھٹی بار ہے جب ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ مریضوں کی موت ہوئی راحت کی بات یہ بھی ہے کہ کرونا سے ریکور ہونے والے لوگوں کا آنکڑا لگاتار پڑھ رہا ہے بیتے دن جملہ تین لاکھ بانسٹھ ہزار تین سو سینسٹھ لوگوں نے کرونا کو مات دی اس طرح ایکٹیف کیسز یعنی علاج کرا رہے مریضوں کی تعداد میں پچھپن ہزار نو سو اکٹیس کی کمی ہوئی یہ اس سال ایکٹیف کیسز میں ہونے والی سب سے بڑی گراوٹ ہے تیلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں گزشتہ چند دنوں سے بتدریج کمی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں مجموعی طور پر چمالیس ہزار نو سو پچیسی نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں تین ہزار آٹھ سو سولہ افراد کرونا سے مضبط پائے گئے اسی طرح ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو تیس ہو گئی اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات اموات ہوئی جس سے ریاست میں کرونا سے ملنے والوں کی مجموعی تعداد دو ہزار نو سو پچپن تک پہنچ گئی محکمہ سہت کی جانت سے جاری کردہ ہلتھ بولیٹن کے مطابق آج ایک ہی دن میں وائرس سے پانچ ہزار آٹھ سو بیانوے افراد سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ ریاست بھر میں کرونا وائرس کے پچاس ہزار نو سو انیت تر ایکٹیو کیسز ہیں جی چمسی کے حدود میں چھے سو اٹھاون نئے کیسز زرج ہوئے ہیں کانگریس کے نوجوان رکنے پارلی میں راجیب ساتو کا کرونا کی وجہ سے انتخال ہو گیا وہ چھے علیس برس کے تھے کچھ روز قبل وہ کرونا سے شفایہ اب ہو گئے تھے تاہم طبیعت بگننے کے بعد اسپتال میں انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا کانگریس قائد راہل گاندی کے خریبی مانے جانے والے ساتو 22 اپریل کو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے بعد میں وہ ایک اور وائرل انفیکشن کا شکار ہو گئے اور ان کی حالت نازک بنی ہی تھی ان کا جانا کانگریس کے لیے بڑا چھٹکہ ہے کانگریس کے تمام خائدین ان کے انتخال پر تازیت کا اظہار کر رہے ہیں راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ مجھے اپنے دوست راجیب ساتو کے کھونے کا بہت دکھ ہے وہ عظیم صلاحیتوں کے حامل رہنوہ تھے جنہوں نے کانگریس کی اغدار کو حقیقی شکل دی یہ ہم سب کے لیے بڑا خسارہ ہے ان کے اہل خالہ کے تھی میری تازیت اور پیار وہیں کانگریس کی جنرل سیکریٹی پریانکہ گاندی وارڈرا نے ٹویٹ کیا کہ راجیب ساتو کے طور پر ہم نے اپنا سب سے روشن ساتھی کھو دیا وہ صاف دل مخلص کانگریس کے نظریات کے تھی پوری طرح سرشار اور ہندوستان کے عوام کے تھی وقف شدہ تھے میرے پاس الفاظ رہی ہیں ان کے جماع سال بیوی اور بچوں کے لیے دعائیں ان سب ان کو ساتو کے بغیر چلنے کی حمد تصیب ہو وہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی ساتو کے انتخال پر رنج کا اظہار کیا وزیراعظم نے اتوار کو ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ پارلیمنٹ کے میرے ساتھی راجیب ساتو جی کے انتخال سے رنجیدہ ہوں وہ بات صلاحیات اُبھرتے ہوئے لیڈر تھے ان کے کمبے دوستوں اور حامیوں کے تہیں میری تازیت اوم شانتی کوویڈ نائنٹین کے پیش نظر دیلی میں لوگ ڈاؤن کی مدد چوبیس میں تک بڑا دی گئی ہے دیلی کے وزیراعظم آرون کے جروال نے اتوار کو اس کا اعلان کیا کے جروال نے صافیوں کو بتایا کہ دارالحکومت میں لوگ ڈاؤن کی مدد سترہ میں تک نافیز ہے اور اس میں ایک ہفتے کی توسیعہ نے چوبیس میں تک کی جا رہی ہے میٹرو خدمات کی محتلی سمیت تمام پابندیاں اب چوبیس میں تک نافیزل عمل ہوں گی وہ اپنے رشتے داروں سے بات کرنا چاہتا ہے اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں اگر ان کو ایموشنل اور سائکولوجیکل سٹرنٹھ ملتی ہے تو پیشنٹ کی ریکاوری بہت فاسٹ ہوتی ہے ایک طرف ریلیٹیوز اس کے جو ہیں وہ بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کا کیا چل رہا ہے پیشنٹ بھی اپنے رشتے داروں سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ سرویس ہم نے شروع کی تھی جس میں کچھ بادھائیں آگئی تھی تو اس کی مجھے ایک آدھ شکایت ملی تھی اب وہ ٹھیک کر لی گئی ہیں ابھی میں نے خود کچھ پیشنٹ کے ساتھ بات کی ہے اور جو بھی اڑچنے تھی وہ ساری اڑچنے پوری کر لی گئی ہے تو پوری اس کے ساتھ سب ڈاکٹرز سب نرسے سب لوگ لگے ہوئے ہیں دوسرا کی کل سبہ لوگ ڈاؤن کل سبہ پانچ بچے تک کیلئے تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی ریکاوری ہو رہی ہے دلی کے اندر کافی اچھے ستر پہ ریکاوری ہو رہی ہے کرونا کافی تیجی کے ساتھ کم ہو رہا ہے لیکن جو گینز ہم لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں میں کیے ہم نے چاہتے کہ وہ ایک دم سے ختم ہو تو ابھی ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کو ہم اور بڑھانے جا رہے ہیں تو کل کی بجائے اگلے سوموار کو سبہ پانچ بجے تک کے لیے دلی میں لوگ ڈاؤن بڑھایا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھی لگ بگ ساڑھے چھے ہزار کیسز آئے ہیں لیکن پوزیٹیوٹی ریٹ ایک پرسنٹ اور کم ہو گیا ہے دس پرسنٹ کے قریب پوزیٹیوٹی ریٹ آگیا ہے جو کل گیارہ پرسنٹ تھا کیسز ساڑھے چھے ہزار آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں اور زیادہ ریکووری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیرے دیرے دلی جو ہے وہ ٹریک پہ آتی جائے ابھی فیلحال کرونا وائرس جسم کے ساتھ ذہن اور دماغ کو متاثر کر رہا ہے ہاولہ میں ماں کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد بیٹے اور باپ دونوں نے خود کشی کر لی اطلاعات کے مطابق ہاولہ کے بالی کے گھوچ لین کے رہائشی آلو کا دیوی نامی خاتون کچھ دن پہلے کرونا سے متاثر ہو گئی تھی اور اسے ہاولہ کے ٹیل جیسوال اسپتال میں داخل کرا گیا تھا آلو کا دیوی کے گھر پر شوہر ٹکری کھرانی جن کے عمر 65 سال تھی بیٹا سرجیت بہو اور ڈھائی سال کا پوتا تھا آلو کا دیوی کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد بہو اور پوتے کو دوسرے گھر بھیج دیا گیا تھا بہو روپا دیوی وہاں سے کھانا بنا کر پہنچا دیا کرتی تھی بہو روپا دیوی نے بتایا کہ جمعے کو اس کے سسر کو بخار آیا تھا اس کے بعد سے ہی سرجیت پریشان تھا اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کو اس بیماری سے نہیں بچا سکے تاہم روپا دیوی نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد میں اس کے سسر کا بخار کم ہو گیا تھا ہم کو اور سرجیت نے کھانسی کی وجہ سے والد کی کرونا جانچ کا پیسلا کیا لیکن آج صبح روپ دیوی اپنے سسرال کے گھر گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سرجیت کی لاش لٹک رہی ہے سسر بےہوشی کی حالت میں ہے فوراں پڑوسیوں کی مدد سے پولیس کو بلائے گیا اور ان دونوں کو اسپتال پہنچا گیا مگر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرا دیا پڑوسیوں کا خیال ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ دونوں دباؤ میں تھے کرونا وبا میں سسکتی کہانیوں کے بیچ میرٹ کے اس نو مولود بچے کا زندگی کے لیے جد و جہد آپ کو بہت حوصلہ دے گا پیدا ہونے کے 26 دن نکیت کو نیمونیا ہوا تھا سانسے اٹکنے لگی تھی جانج کروانے پر کرونا ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی اور پھر شروع ہو گئی زندگی کی جنگ اس ننی سی جان کو ونٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ونٹی لیٹر سے بھی امید نہیں بندی تو آکسیجن تھرپی دی گئی ریمیڈی سیور کے انجیکشن بھی دینے پڑے سٹیرویڈز تک دیے گئے آخر کار 18 دن اسپتال میں رہنے کے بعد ہفتے کے روز بچی کھلکلاتی ہوئی اپنی ماں کی گودھ میں آئی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ننی نکیت کی کھلکلہہت کرونا وبا میں سب سے بڑی خوشی کی تصویر ہے اترپردیش کے ہاپور میں اندرلو کالنی کی سرویش دوہن نے ایک اپریل کو بچی کو جنم دیا تھا جنم کے 26 دن کی بچی کو نیمونیا ہو گیا ڈاکٹرز کو دکھایا تو پہلے بچی کو لے کر میرٹ کے نیو ٹیما ہاؤسپٹل پہنچی وہاں نوجیت کا انٹیجن اور آٹی پی سی آٹیسٹ پوزیٹیو آیا بچی کے دونوں پھے پڑوں میں سنگین انفیکشن تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت لگاتار بھگڑ لہی تھی بچی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر امیت اپادیہی نے بتایا کہ بچی کو ساز بلکل نہیں آ رہی تھی اسے ہفتے بھر تک وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ڈاکٹر امیت کے مطابق وینٹی لیٹر پر بھی بچی ریکوور نہیں کر پا رہی تھی اوکسیجن لیول پچاس پر تھا ایسے میں بچی کو اوکسیجن تھرے پی سے سانسیں دی گئیں جس سے کافی فائدہ ہوا بلک ٹیشر بڑھانے کے لیے دمائیں دی گئیں ریمیڈی سیور ہیوی آنٹیبیٹک اور سٹیرویڈز بھی دیے گئے تب جا کر اٹھرہ دن میں بچی ٹھیک ہوئی کرونا ویکسین پر چھڑا پوسٹر وار اب سیاسی مدہ بن گیا ہے کانگریس خائد راہل گاندی بھی اب اس معاملے میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر وہ پوسٹر شیئر کیا جس پر لکھا تھا مودی جی ہمارے بچوں کی ویکسین بیرو نے ملک کیوں بھیج دی اس کے ساتھ ہی راہل گاندی نے لکھا کہ مجھے بھی گرفتار کرو راہل نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ یہ پوسٹر چپکانے پر دیلی پولیس نے ہفتے کے روز پچیس لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا راہل گاندی اور کانگریس کی جنرل سیکریٹی پریانکہ گاندی وارڈرا نے ٹویٹر ہینڈل پر اس پوسٹر کو اپنی پروفائل پکچر بھی بنا لیا دیلی میں وزیراعظم نریندر مودی کے نام سے یہ پوسٹر چپکانے کے معاملے میں پولیس نے پچیس افیار درج کی ہے اہدیداروں نے بتایا کہ ان پوسٹر میں کرونا کے خلاف ویکسینیشن ڈرائیب کا ذکر کر پی ام مودی پر تنقید کی گئی تھی دیلی کے کئی حصوں میں پوسٹر لگائے گئے تھے پولیس کو جمعیرات کو ان پوسٹر کی اطلاع ملی تھی اس معاملے میں ملی شکایتوں کی بنیاد پر آئی پی سی کی سیکشن ون ایٹی ایٹ کے تحت ایک معاملہ درج اور دوسرے سیکشن کے تحت بھی ایفائی ایٹ درج کی گئی ہے اس میں دیلی کے کئی زلوں میں پروپرٹی آگ کے تحت سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے والے سیکشن تری بھی شامل کیا گیا ہے اس میں پانچ سال تک کی جیل کی سزا اور جرمانے کا پرویشن ہے تصویر میں دیکھ رہے شخص میزورم کے انرجی منسٹر آر لالجیر آر لالجیر لیانی ہے ان کی امار اکھیتر برس کی ہے یہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹے کا کرونا کا علاج چل رہا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ کمرہ گندہ تھا میں نے سویپر کو بلایا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو میں خود ہی ساف کرنا صحیح سمجھا انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مثال پیش کرنے کے لیے ایسا کیا جھالو پوچھا جھالو پوچھا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ادھر کرناڈکا کے وزیر داخلہ بسوراج بومائی نے بھی مثال پیش کرتے ہوئے حاولی زلے کے شگاوی میں واقع اپنے گھر کو پچاس بیٹ کے کوویٹ کیئر سنٹر میں تبدیل کر دیا شگوی سے ایمیلے بومائی کا یہ گھر اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بینگلور میں رہتے تھے روس کی کرونا وائرس ویکسین سپوتنک وی کی دوسری خیپ اتوار کو ہندوستان آگئی ہندوستان میں روس کے سپیر نکولے قداشیب نے یہ تلا دی سپوتنک وی کی دوسری کے پاس ہندوستان کے آج ہیدرباد پہنچی قداشیب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سپوتنک وی کی دوسری کے پاس ہیدرباد پہنچ گئی ہے ہم یہ دیکھ کر خوش ہیں کہ کوویٹ نائنٹین کے خلاف روس ہندوستان کی مشترکہ لڑائی مضبوطی سے آگے بڑھ لئی ہے روسی سپیر نے کہا کہ سپوتنک وی کرونا کے نئے سٹرین کے خلاف بھی موثر ہے اور ویکسین کی دوسری خیپ وقت پر ہندوستان پہنچ گئی ہے سپوتنک وی کی پہلی خیپ یکم میں کو ہندوستان پہنچی تھی اس کے بعد چودہ میں کو ہیدرباد میں اس ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی پچھتے سال لوگ ڈاؤن کے دوران باہر نکلنے والوں کی پولیس نے خوب پٹائی کی تھی لیکن اس بار عدالتوں نے سخت حکام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس عوام کے ساتھ مار پیٹ نہ کرے حکومت کے لاکھ منا کرنے پر بھی کچھ لوگ پھر بھی لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں ایسے لوگوں کو شرمندگی کا احساس دلانے اور سمجھانے پولیس نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا کچھ جگہوں پر پولیس اب لوگ ڈاؤن کے دوران باہر نکلنے والوں کی آرتی اتار رہی ہے دیکھیں یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے روس میں دو لڑکیوں کی جانب سے چینی ویڈیو پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے لیے ایک ویڈیو بناتے وقت غیردانی ساتھ طور پر ایک حرکت سرزد ہو گئی مسکولہ لڑکیاں جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں ہفتے کی صبح ایک ویڈیو بنانے میں مصروف تین کے خری پڑی گھاس خوس میں آگ بھڑک اٹھی نتیجتاً کچھ ہی دیر میں ایک سو پچانوے ٹن گھاس راک بن گئی یہ واقعہ روسی دار رکمت موسکو سے بارہ سو کلومیٹر مشرق کی طرف واقع شہر پرم میں پندرہ میں کی صبح پیش آیا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ پھل حال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی